موسیقی اور آج موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی پیارے شہر کنجاہ میں آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ان کی دماغ کی برتی جلتی ہے چلیں چلتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے میرا بھائی کا زشان اکبار زشان بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹا آگیا الحمدللہ شکر الحمدللہ جی کیا کرتے ہیں ہماری جی شاہ پر سامنے ہیں نا سموس ہے شاہ اسلام علیکم سار کیا نام ہے میرا بھائی کا اسد اسد کیسے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ اسلام علیکم میرا بھائی کیسے ہیں اللہ حمدللہ آپ سنائے کیا کرتے ہیں میرا بھائی یہ شاہب بنائی ہوئی ہے یہ شاہب ہے اسلام علیکم کیا نام ہے میرا بھائی کا لیاقت علی یہ شاہب آپ کی جی سال کتنا عرصہ ہوگا چلان رہے ہیں ابھی دو مینے ہوئے ہیں نیا نیا لی ہے ماشاءاللہ مٹھیائی وغیرہ پھر اس لیے ہم آج ہو گئے ہیں کہ مٹھیائی وغیرہ کانے گلی ہمیں بتا چلا کہ دکان نہیں نہیں ڈالی ہے ماشاءاللہ مٹھیائی ابھی تازی تازی ہو نہیں ابھی بھئی ہوگی ہے اسلام علیکم کیا علیکم جی اللہ شکر ہے کیا نام ہے میرا ناسلیم خان سلمان خیل سلمان خیل کی طرح ہے آزاری بلادری ہے اس میں گرامی ہے نصار احمد اسلام علیکم کیسے ہیں سر کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا نام ہے نبی المنش ہمارے پاس آپ کے لئے بگ سرپرائز ہے اچھا آپ کی حضمت میں آپ کے شہر میں ہم آپ کے لئے ایک بگ پرائز لے کے آئے ہیں آپ کی لائف چینج کرنے والا یہی موقع ہے آپ کے پاس ہمارے پاس دو سو گرام کا سونے کے لئے گفٹ ہے میرا بھائی کے لئے چیلنج ہے ٹھیک ہے اگر آپ اکسپٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو پانچ سوال پوچھیں گے آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں گلی گلی محلے محلے ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے دماغ کی بتی جلاؤ دماغ کی بتییں جلانی پڑیں گی آپ کو سونے کے لئے اگر آپ نے پانچ سوالوں کے جواب بہترین ٹکا ٹک دے دیئے وہ گفٹ لاکر آپ کے پاس پیش کر دیا جائے گا کیا کہتے ہیں اکسپٹ کرتے ہیں آپ جی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے چیلنج قبول کر لیا گیا جی ہمارے پاس ایک اور بھائی ہمارے پاس موجود ہیں جو چاہرے ہیں کہ ہمارے ہیں ناظرین حواتین حضرات بڑا ہی بے سبرہ بندہ ہمارے پاس موجود ہے ابھی ٹھیک ہے سوال ہے یہ ہمارا سب سے پہلے کینگ میں نے سمجھ ہی نہیں آئی اے 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 بول پہ دوسرے نہیں سانبتہ اے جنالی زبان پہ کر دے ہوں میں نے کیا سمجھ آنے میں نے نے اینا تیرے کو لبینا بہلا سوال ہے جی جنبہ والا وہ کیا چیز ہے جو زندہ ہو تو دفنا دیتے ہیں مردہ ہو نکال لیتے ہیں اگن دو نا اینا اسلام علیکم کیا نام ہے رحمان اسکر رحمان اسکر ہم کون سا لگایا ہوا ہے ہرارے شرارے ہرارے پانچ سوال سندگی چینج کرنے والے ان میں سے اگر فارغ زم میں تین بوجھنوں دو نابد پھیر پہ ہوگیا ہوگا پھر آپ کو بھائی پلیوں خوانا پہ ہوگا ہمیں انسان یہ کون سا انسان ہے جو انڈہ بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے انڈے کو دفنایا جائے تو چوزا بھائی راتا ہے وہ کدھر دفناتے ہیں وہ گرم جگہ پہ علامہ اکبال نے پاکستان کے لیے کیا 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 انہوں نے شیرو شائری کی تھی انہوں نے اور انہوں نے سوچا تھا کہ خواب دیکھا تھا پاکستان بن بنانے کا اور قائد اعظم نے پورا کیا بات ہے یہ آپ کا ماشاءاللہ سوال درست مان لیتے ہیں تیلر تیل لگاتے ہو ہاں تیل لگاتا ہوں اچھا 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 ماشاءاللہ بندوں کو تیل لگانے والے بڑے ہیں پاکستان میں کون سا مرد مجاہد ہے جس نے پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور ہواب دیکھا امران ہان کل روگالی یارا قسمیں ہوتا امران ہانو کنہ کو چھکنہ یہی آ رہے ہیں امران ہان یہ نا ہاں وند آبیا قائد اعظم آرود شکل بھی رہے ہیں اچھا لامہ اکبال لامہ اکبال سے زندہ ہوتا دفنا دیتے ہیں مار جائے تو نکال لیتے ہوں آنڈا بتاک ہوں بتاک ہوں ووہو دیل آلو ہو جو آلو آ آلو آلو زندہ کس ٹام ہو جائے اب نا نہیں پتا پہنچنے مردہ کس ٹام ہے میمیں آنے ہفتا ہے چاڑری ھدیئےaltung کیرمی مساق آپ کو بدیا کو ہمندیاں میڈا پاکستان میں سب سے بڑا دریا ہے سارو کی کھان اب سارو کیگٹا میں نے نہیں یا لیکن سارو کی کڑا komplEnt بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے وہ کس میں منوی کو نہیں پتا ہے سوال چینج کر دوں سوال چینج کر دوں بڑا آسان سوال پھر پوچھوں گا نصیبو لال کی چھوٹی بین کا کیا نام ہے یہ سامہ بھائی نے بتایا نا کنفرم ہے یہ ناو بھائی ادھر سے ہی ٹھیک ہے جی کنفرم ہے دوسرا کوئیسٹن میرا میرا بھائی آپ کے لیے ذہن پہ نا زور ڈال کے بتانا ہے اچھا برج حلیفہ کی بہن کس کو کہتے ہیں برج حلیفہ مریم نواز کون سا کہہ رہے ہیں مریم نواز مریم نواز مریم نواز بھائی بھائی پاکستان کا مزار کدھر ہے کراچی میرا بھائی دوسری نواز ڈالہ bevor میرا بھائید بھائی اب کے لیے منن کو بھائی دیکھر دوسری سال میں آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں سال میں ایک دفعہ کھاتے ہیں سیری نہیں ہنٹ دے دوں جی دے دوں آج خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ کی زندگی سکیپ کر سکتے ہیں کیوں یار میرے کوئی سوال نہیں ہے یا چلیں فرسٹ آف آل آپ سے قویشن کرتے ہیں جی عرب ممالک میں ایک ایسی کنٹری ہے جس کی بیلڈنگ پوری یعنی دنیا میں میں کہہ سکتے ہیں عرب ممالک میں کہہ سکتے ہیں بیلڈنگ کافی ہائیسٹ ہے اس بیلڈنگ کا کیا نام ہے برجل حلیفہ دوسرا کوئیسٹن دوسرا کوئیسٹن یہ ہے بان یہ پاکستان قائد آزم کا مزار کے دہرہ ہے یار یہ بندہ تو ایسا ہے جن کا ماشاء اللہ کیا بات ہے یارہ دوسرا سوال کمپلیٹ ہو گیا تیسرا سوال ہے ہمارا آپ سے دو سو گرام کے لیے جنابے والا تیسرا سوال وہ کون سی کنٹری ہے جس کا بنیاد کلمے پر رکھی گئی ہے پاکستان ماشاء اللہ تیسرا سوال بھی بلکل آپ کے لیے ایزی اور ہمارے لیے یہی تھا کہ بندہ کو نہیں پیدا ہوگا سب سے پہلا کوئیسٹن ہمارا وہ کون سی چیز ہے جو سال میں آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں روسا کبھی بات جانا ہے لگتا ہے آپ سال میں ایک دفعہ کھاتے ہیں اور یہ سالگیرہ کا کیک ہوتا ہے ایک اور ہنٹ دینے تھا ٹوڑی لائف تھا سال میں چھے ایک دین ہوں تھا برث دے کیک کتنا بڑا ہنٹ دے دیا میں برث دے کیک سا پاکستان میں سب سے بڑے دریاء کا کیا نام ہے دریائے سندھ سابنا پہلا کوئیسٹن پاکستان دے سبنا بڑے سوبے تھا کی نام ہے پنجابی ویچ پوشن آپ جانے ہوں کریچی پاکستان دے سوبے کینے نے بانجیو کیڑا کیڑا اے نہیں پتہ ہوں پہلا جواب بلکل درست ہے آپ کے پاس وہ میں نے دونوں سوال چینج کر دی اب سوال چینج نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے پاکستان کے بانی آزم کا کیا نام ہے اسلامہ اکبال قائد آزم قائد آزم ہے ویسے تو پکا جی قائد آزم لوگ کر دیا جائے جی لوگ کر دیا جائے اب اس بات سے نہ پھر نہ پھر جی ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے میرا بھائی قومی طرح نہ کس نے لکھا یارا لیاقت علی لیاقت علی نے قومی طرح لیکھ سڑے ہیں یارا پیجل اندری ہاں پیجل اندری لاکار دے حفیظ اندری ہاں جی یار کو پیچھے سنا یار بولو یارا چلیں یہ بھی تیسرا سوال مان لیتے ہیں یارا چلو ٹھیک ہے یارا وہ کون سی جگہ ہے جہاں بندہ ہار کو پسند کرتے ہیں وہ شادی پیدکان پہ ہی کرے گا نا ہاں ہار والی دکان ہاں ٹھیک ہے چلیں دوسرا سوال یہ ہے میرا وہ کون سی دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ جو عرب ممالک میں موجود ہے وہ تو دبائی میں میں ہے کون سی منارے پاکستان تھی تھے ماشاءاللہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائی بہت ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں گفٹ کے قریب قریب سے قریب تار ہوتے جا رہے ہیں اس نے تیسرا کویسٹن یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے اہم کردار کس نے ادا کیا مرانہ کیوں کی تا ہے قائد اعظم لامہ اقبال مین بندہ تو قائد اعظم کیا بات ہے چلیں سی یہ تیسرا سوال بھی بڑا آسان ماں پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ہر چھوٹے سے چھوٹے غریب سے غریب بندہ یہ دو سو گرام کو حاصل کرے اور گھر جا کے پنگڑے ڈالے ہوشیاں کرے ادھر بھی ہمیں پنگڑا ڈال کے یہ بتائیں گے جب یہ دو سو گرام جیتیں گے اگلا تیسرا سوال ہو گیا یا چوتھا سوال ہو گیا چوتھا سوال آجی چوتھا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ کون کا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا اے بر پختون سوری مجھے نہیں بت 이�덕اتا اس باز کا پنجاب نو واسد کے جاموہ آیا را باز 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 اے ٹیپ منگے کسے واز ماری آباز کوئی مندہ بندہ دے بھائی پنجاب پاکستان میں کتنی نہرے دریاء بیٹھتے ہیں دریاء تو پانچ نیا انہوں نے جنے دے لے بتاcient نہرہ کتنی سب سے صاف کتا ہے nive پانچ دریامہ دیت تار تھی کہ نوک اندر ابھی نہیں بتا کچھ ہے یا را کچھ را تھا یا را بھی آیا پکھر بزارہ کسر میں مارنے کر رہے پچھ دے یا را بھائی اور آمد سوہے کنے بے ایک ناغرہ یرا سوا ایک کنیا را سوا اللہ یار دے یہ ساج بڑے کام یہ جیو سات کشمیر چو نکل دیا ناری نانیاں دیا جانی علامہ اقبال کونسے شہر میں پیدا ہوئے ہیں شیرکوڑ خلاپنگ ہو جائے یار بھائی کے لیے ماشاءاللہ علامہ اقبال کا مزار کس سٹی میں ہے شیالکوڑ یار گل کر لو یار حدا کے قسم یار میں نہ پاگل ہو جاؤں گا ادھر آ کے یار یہ کہاں سے آئیں یار یہ لوگ کدھر سے آگئے ہیں یہ لوگ لوہر جی پاکستان کے قومی طرح نیکہ بانی یا تحریر کنندہ کون بندہ ہے حفیظ جللری ماشاءاللہ کیا بات ایتالیوں ہو جائیں یارہ تیسرا کوئیسٹن پائن دریامہ دی درتی کس کو کہتے ہیں پنجاب کو تیسرا کوئیسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ چوتھا کوئیسٹن بہت ہی قریب میرا بھائی وہ اس گفٹ کے اس گفٹ ہیمپر کے سونے کے لیے گفٹ جو ہے ہمارے پاس دو سو گرام کا اس کے بہت ہی نزدیک ہے چوتھا کوئیسٹن یہ ہے پاکستان کے بانی آزم کے ساتھ جو اہم شخصیت جس کو ہواب بھی آیا تھا اس کا کیا نام ہے پیر جماعت علی شاہ پاکستان کے بنانے میں ہواب ہسٹری میں تو ہم نے کچھ اور سنا تھا علامہ اقبال کو بھی آیا ہے قائد اعظم کو بھی آیا ہے صحیح ہوگا چلیں ہمارے علم کے مطابق جو تھا ہم اس کو بھی ٹھیک امان لیتے ہیں آپ کا جواب بھی جو ہے آپ نے کہا پیر جماعت علی شاہ صاحب اور علامہ اقبال ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کر لکے پاکستان دے بناہنے لیتا کیا نام ہے کازی آزم بشرا آزم کیا نام؟ کازی آزم بشرا آزم اے لو کار لو گا ہوں کازی آزم بشرا نہیں ہے کیا کازی آزم کیا کازی آزم چلو سایی ہے چوتھک کو ایسے چندھا کے توسی گفٹ لیا کے جاؤ توسی حشی حشی کر جاؤ جوم دے جوم دے نچ دے کھو دے ڈانس کر دے کار جاؤ ٹھیک ہے اینو ہی تو نو ملٹے ملٹے ہاں سٹ سوٹ کے جاؤں ایسے ہاں جی بلکڑا ریڈی نوٹا ہاں کے جاؤں ایسے اینی کو ہشی ہوئے تو سوٹا تھیڑا ہاں میں لٹا ہاں لکھوں صاحب نا خوبصورت مسجد پاکستان دے تنالے مسجد بھی باچھاں میں دور دیئے کیلئی پیل شیئر ویچھے باچھاں دور دی سلامہ پاٹ فیصلہ مسجد پتو کی پتو کی پاکستان کی وہ کون سی وادی یا وہ کون سی سرزمین ہے جس کو پنجا دریانوان دی سرزمین کہی جان دی پنجاب کو نائس ہو گیا سوال ہے میرا بھائی پاکستان میں سب سے بڑی بیلڈنگ کون سی ہے پاکستان میں وہ آپ شہر نہیں مل سکتے پجاب میں ہے اور سب سے بڑے شہر میں ہے یہ آپ شہر میں ہے لاہور میں یہاں مینارے پاکستان یہ میمز بانے گیاں ان ساڑے بھی ہے نا آئی بس فرور رہاں میمز بانے گیاں بہو ہی ساڑے تھے میمز بانے گیاں بڑے گیاں اوکی آخر ہے حضر میں شہیچو بھائی میوہ اللہ میں اکبال کا مزار کی در ہے میرا بھائی ادازہ ناج سدھے داست دےو یار کیا ہرا کسی میں بھائی چو لور لور چلو جی تیسرا کوئیسن دو کوئیسن اسے ساہی مال لنے یار ٹوٹے کہ جا سمجھو یار سیوی آئیں چلو جیسرہ کوئیسن جی پاکستان مرضی وجود بچایا درہی مارچ چلو جیسرہ سوال جنابے والا پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا بھائی چلو جیسرہ کوئیسن یہ ہے جیسرہ کوئیسن کیا ہے جی پاکستان کا مرضی وجود میں آیا چلو جیسرہ کوئیسن سوچ لو کب مارچ وجود میں آیا پاکستان کب بنا انیس سو سنتالی صحیح بات ہے عزاد ہوا تھا صحیح بات ہے ہاں جی انیس سنتالی کو عزاد ہوا یار صحیح صحیح یار مجھے یہ سمجھ نہیں یاری لوگ ایسے اتنے کیوں غافل ہو چکی ہیں چلو میرا تو یہ ہی ہے آپ بتا دیں آپ کو اتنا نہیں پتا